سعودی کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے آٹھ سو نوکر بھی ساتھ ہی جاتے ہیں جس میں سے ڈیڑھ سو تو ان کے پرائیوٹ شیف ہیں زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدین ناظرین دنیا کے سب سے اہم لوگ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پوری آرمی بھی سفر کرتی ہے جیسا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا موٹر کیڈ ان کا جہاز اور ان کے باڈی گارڈز کے ساتھ سیکریٹ سرویس کے آفیسرز بھی ٹریول کرتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ سٹیٹس کو خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں اگر پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ سٹیٹس کے علاوہ کوئی اور شخص سفر کے دوران اس طرح کا پروٹوکول انجوائے کرتا ہے تو وہ ہے سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز دنیا کی تمام سلطنتوں میں سب سے اہم تخت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پر 1.4 ٹریلین ڈالر یعنی 1,5,000 ارب روپیوں کے مالک ہیں کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتا چلتا ہے کہ واقعی کوئی ٹریول کر رہا ہے کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے ان کے ساتھ درجن و ہوائی جہاز ان کے اپنے سرونٹس شیفز فیملی میمبرز اور حتیٰ کہ ان کے پروٹوکول کی گاڑیاں بھی کنگ سلمان کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا پرائیوٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں نو روزہ شہانہ ٹور کے لیے لینڈ ہوا یہ سعودی کنگ کا پچھلے چھالیس سالوں میں انڈونیشیا کا پہلا ڈپلومیٹک ٹور تھا یہ شہانہ ٹور پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا کنگ سلمان کے پاس دو بوئنگ 747 کے علاوہ ایک بوئنگ 757-200، بوئنگ 777-300، بوئنگ 7878 اور ائر بس A340-200 بھی موجود ہے جو صرف اکیلے کنگ سلمان کے سفر کے لیے ہیں ان کے بیٹے ایم بی ایس یعنی پرنس محمد بن سلمان اور دوسرے فیملی میمبرز کے پاس اپنے اپنے الگ تیارے موجود ہیں بوئنگ 747 ایک ایسا کمرشل تیارہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں لیکن کنگ سلمان کے اکیلے کے لیے یہ پورا بوئنگ 747 تیار کیا جاتا ہے جو کسی محل سے کم نہیں ہوتا کیونکہ اس تیارے میں سیٹس نہیں بلکہ لگشری بیڈروم، کانفرنس روم، ٹوائلٹ، ٹائننگ ایریا، سٹنگ ایریا اور کچن بھی فٹ کیا گیا ہے کل ملا کر بات کی جائے تو کنگ سلمان کو سفر کے دوران بلکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محل میں ہے یا ہوای جہاز میں کیونکہ ان کے تمام پلین کسی بھی محل سے کم نہیں لگش کی بات کی جائے تو ایک عام آدمی ہوای جہاز میں سفر کے دوران مشکل سے 20 کلو کا لگش کیری کرتا ہے لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہے انہوں نے اپنے انڈونیشیا کے ٹور پہ 506 ٹن کا لگش کیری کیا جی ہاں پورے پانچ لاکھ چھ ہزار کلو گرام جس میں ان کی دو پرائیوٹ لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے ایک گورڈ پلیٹڈ ایسکلیٹر بھی شامل تھا یہ آلی شان لگش اسی ائر کرافٹ میں نہیں آیا جس میں وہ خود سوار تھے بلکہ یہ لگش ساتھ الگ الگ ائر کرافٹ میں انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا جو کنگ کے جہاز کے آگے پیچھے تھے کنگ سلمان کے علاوہ مزید پندرہ سو لوگ بھی سعودی سے انڈونیشیا آئے تھے جس کے لیے الگ سے 36 ائر کرافٹ ارینج کیے گئے تھے کنگ سلمان نے اپنے انڈونیشیا ٹور پہ ایشو ارام اور شہانہ لائف سٹائل کے سارے ریکارڈ ہی توٹ ڈالے جس کارگو کمپنی نے یہ سارا سمان سعودی سے انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا تھا ان کے مطابق اس سارے عمل میں انہوں نے پانچ سو ستر ورکرز کی مدد حاصل کی اور اتنے کم ٹائم پہ یہ کارگو کنگ کے ساتھ ہی انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا سعودی کنگ کے شہانہ سفر کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں تھی ان کے جاپان کے صرف چار دن کے ٹور کے لیے سعودی عرب سے دو گولڈن ایسکیلیٹرز دس ائر کرافٹ اور ہنڈرڈ لیموزین کارز کنگ سلمان کے ساتھ جاپان گئی تھی اور جاپان میں رہائش کے لیے کنگ سلمان اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ٹوکیو کے سب سے بہترین ہوتلز میں بارہ سو لگجری سویٹس بک کروائے گئے تھے چند فائف سٹار ہوتلز کو تو پورا ہی خالی کروا کے ان میں صرف کنگ سلمان کے لوگ اور رشتہ داروں کو رہلایا گیا تھا کنگ سلمان کے فرانس کے ٹور پہ بھی تقریباً چار سو لگجری کارز ان کے پروٹوکال کے لیے ہائر کی گئی تھی اتنا زیادہ پروٹوکال تو پریزیڈنٹس کو بھی نہیں ملا کرتا رشیان پریزیڈنٹ ویلیڈ میر پوٹن جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان سمجھے جاتے ہیں جب کنگ سلمان رشیہ ان سے ملنے گئے تو وہ اپنے ساتھ ایک ہزار کلو گرام کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے نہ صرف اتنا بلکہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپٹس بھی سعودی سے لائے گئے تھے جب کنگ سلمان کی روائل ٹیم موسکو شہر میں آئی تو شہر کے دو سب سے بڑے ہوتلز کو خالی کروا لیا گیا جن لوگوں کی پہلے سے بوکنگز موجود تھیں ان کو بھی کینسل کروا کے کنگ اور ان کی ٹیم کو وہاں رہلایا گیا صرف چار راتوں کے اس ٹرپ پر کنگ سلمان کے تین ملین ڈالر یعنی بائیس کروڑ روپے خرچ ہو گئے جو انہوں نے آنکھ بند کر کے دے دیئے کنگ سلمان جہاں جاتے ہیں وہاں اپنا پورا محل اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ سے خاصے مشہور ہیں اتنا زیادہ خرچہ اور تام جام کرنے کے باوجود بھی کنگ سلمان کا گولڈن ایسکلیٹر جہاز سے اترنے کے دوران پورے میڈیا کے سامنے ہی خراب ہو گیا جس کی وجہ سے کنگ سلمان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن بالاخر ان کو اپنی ٹانگوں کی مدد سے ہی بقایا سیڑھیاں اترنا پڑی دوہزار چودہ میں جب کنگ سلمان امریکن پریزیڈنٹ بارک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے واشنگٹن ڈی سی کے مشہور فور سیزنز ہوتل کے تمام دو سو بائیس کے دو سو بائیس کمرے نہ صرف بک کروا لیے گئے تھے بلکہ پورے ہوتل کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا تھا کنگ سلمان کے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ہی فور سیزنز ہوتل کو پورا گولڈن کر دیا تھا سعودی سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا جس میں گولڈن فرنیچر، کارپٹس، لیمپس، بیڈ شیٹس، گولڈن چیرز اور حتیٰ کے گولڈن ہیر ٹریکس بھی سعودی سے منگوایا گئے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہوتل کی پارکنگ میں بھی ریڈ کارپٹس بچھائے گئے تھے تاکہ کنگ سلمان کو اپنے پیر بھی زمین پر نہ رکھنے پڑے یہ تو ہوئی سعودی کنگ کی داستان اپنے باپ کے راستے پر چلتے ہوئے سعودی پرنس بھی کسی سے کم نہیں جب پرنس محمد بن سلمان لاؤس انجلیس گئے تو انہوں نے بھی فور سیزنز ہوتل کے پورے ٹو ایٹی فائف سوئیٹس بک کروا لیے نہ صرف سوئیٹس بلکہ پورے ہوتل کو ایرابک ٹیسٹ بھی دے دیا گیا گلوب لائٹ سے لے کر ہوتل کا منیو تک تبدیل کروا دیا گیا تھا اور وہ بھی صرف چند راتوں کی خاطر اس پورے تام جام میں محمد بن سلمان کے دو ملین ڈالر یعنی پندرہ کروڑ روپے خرچ ہو گئے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان خود ایک بھی رات اس ہوتل میں نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیوٹ پیلس بک کروایا تھا یہ پورے ٹو ایٹی فائف سوئیٹس کا ہوتل صرف ان کے ساتھ آئی ٹیم کے لیے بک کروایا گیا تھا اور یہ ٹور بھی محمد بن سلمان کی دولت کی نمائش کا پہلا ٹور نہیں تھا دوہزار چودہ میں بھی ایک ایسا ہی ٹور کراؤن پرنس نے مالدیوز کا کیا تھا جب ان کے لیے پورے تین آئیلینڈز بک کروایا گئے تھے وہاں تشریف لانے کے لیے محمد بن سلمان ایک پرائیوٹ یارٹ میں سوار تھے جس کے آس پاس ان کے باڈی گارڈز کی ایک آرمی بھی موجود تھی مالدیوز کے ان تین آئیلینڈز پر کراؤن پرنس اور ان کے خاص لوگوں کے علاوہ کسی اور کو بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی اس ٹور پہ محمد بن سلمان کے 30 ملین ڈالر یعنی 225 کروڑ روپےوں کا خرچہ ہوا ناظرین جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے 2015 میں جب فرانس کا دورہ کیا تھا تو وہاں ایک لاکھ لوگوں نے کنگ سلمان کے خلاف احتجاج کیا کیونکہ فرانس کے بیچ پہ جہاں کنگ سلمان کا ولا موجود تھا اس کو پبلک کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور پبلک بیچ پہ صرف کنگ سلمان کے اترنے کے لیے ایلیویٹر اسٹال کروائے گئے تھے امید ہے زیم ٹی وی کا یہ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کے مطالق کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں کیونکہ میں ہر کمنٹ ضرور پڑتا ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں